بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکیس سے چالیس والے جو تھے ان کے لئے پبندی آئے تھی کہ وہ ٹرائیول نہیں کر سکتے جبکہ گرڈز کے لئے ٹھیک ہے وہ اپلائی کر سکتی تھی وہ جا سکتی تھی یعنی میل پر پبندی تھی تو اس حوالے سے آپ کیا آپ ڈیٹ آ چکی ہیں کیا ہم دبائی کے لئے ٹورسٹ یا وزٹ ویزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تمام آپ کی جو سوالات ہیں اس کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسٹرائی کریں ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں پبندیان اٹھا لی گئی ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں monde هوی ویڈیٹ ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیںoi isvisa کے لئے لا۔ اب نہ تو کوئی asv کا limit ہے جیسے normal routine میں پہلے آپ اپلائی کرتے تھے ویڈیٹ ویڈیو کے لئے توریسٹ ویزا کے لئے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں انڈیا بنگلہ دیش نیپال آسٹریلیا کسی بھی کوریا جرمن جہاں سے بھی آپ ہیں دبائی کے لئے آپ دبائی ریزنس ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ دبائی کی طرف سے یہ آپ دبائی کی افشل جو ویب سائٹ ہے اس پر جا کے یہ پڑھ سکتے ہیں اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے تمام وہ پبندی اٹھا دی ہیں یہ پبندی لگانا ہمارا اس لئے تھا کیونکہ ہمیں جو تھا کووڈ نائنٹین کی بڑتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پبندی لگانا پڑی لیکن آپ بھالات جو کیونکہ کنٹرول میں نارمل ہیں تو اس لئے دبائی گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ ایست ایست ان تمام چیزوں کو بہت کی جائے سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں اوپن ہو رہی ہیں تو اس ٹوریسٹ اور ویزٹ والوں کو بھی اجازت دی جائے یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ ضروری سمجھتے ہیں شیئر کرنا آپ نے اس پہ کو زیادہ زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے علاوہ دیگر اپ میں ضرور شیئر کرنا ہے جی ڈی آئیف کے اپ ڈیٹ کے لئے بھی آپ ہم سے مخاطب رہ سکتے ہیں آئی سی کے حوالے سے کسی بھی اور ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن مائنڈ میں آتا ہے نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں ویڈس اپ میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ملے کر ٹکٹ کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ویزاز کے لئے بھی آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہوتل بھنگ ہے ہوتل بھوکنگ کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو آپ ہم سے ایزیلی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے تب تب کتنی دیکھتے ہیں شاید اپال یوٹیوپ چینل ملتے ہیں ایک سی ایک ویڈس کا حد اللہ حافظ